امام نے کہا انسان خطاکار گناہ کر سکتا ہے کہا مولا اگر گناہ کرے کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں فرمایا نہیں اس کے عمل کو فاسق کہو اس کو فاسق نہ کہنا فاسق العمل ہے پر طیب الروح ہے ہمارا چاہنے والا عمل کا تو فاسق ہو سکتا ہے لیکن اس کی روح کیا ہے پاک ہے کہنے لگا مولا کیسے پتا چلے وہ آپ کا حقیقی شیعہ ہے فرمایا اگر گناہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ نظامت کو دیکھو پشہمانی کو دیکھو تو سمجھ جانا ہمارا ہے لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ کی لذت اس کے وجود میں معاقی رہے کسی نے پوچھا مولا توبہ کب قبول ہوتی ہے امام نے فرمایا تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تو توبہ کرنے بیٹھے فرمائے دعا کمیل میں توبہ کرنے بیٹھے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اگر اس گناہ کی لذت تمہارے وجود میں باقی ہے تو سمجھ جانا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک اس گناہ کی نفرت تمہارے دل میں نہیں آتی فرمایا تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی تو پہلی نشانی فرمایا اگر گناہ کرے تو پشہمانی اس کے وجود میں ہو جب تک پشہمانی نہیں ہے فرمایا تب تک یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور مقابلے میں آ سکتا ہے دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں فرمایا کچھ ایسی عادتیں کچھ ایسے گناہ انسان کے وجود میں ہوتے ہیں جو گناہ ان کو اولیاء خدا سے دور کر دیتے ہیں یہ گناہ ایک ایسی کسافت ہے ایک ایسی نجاست ہے جو لوگوں کو اہل و بیت سے دور کرتی تھی یعنی جس طرح مینٹ ہوتا ہے اگر آپ کے وجود میں گناہ ہے قرآن کہتا کہ اہل و بیت کو ہر طرح کی رجس و نجاست سے دور کیا اگر نجاست میرے وجود میں آئے اگر جھوٹ کی نجاست میرے وجود میں آئے اگر بغض و نفاق و حجب و حیاء اپنا ریاست کی تناست تلبی کی نجاست میرے وجود میں آئے تو فرمائے کبھی بھی تو احلوبایت کے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ جب تک نجاستوں کو دور نہیں کرتا تب تک احلوبایت کے قریب نہیں جاتا جب تک اپنے وجود میں طہارت کو نہیں لاتا تب تک احلوبایت کے قریب نہیں جا سکتا مرسم پر پہلی نشانی فرماتے ہیں اگر گناہ کرے تو گناہ سے توبہ کرے دوسری نشانی فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں زن کی توبہ تو ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسا گناہ ہے اگر انسان کے وجود میں ہو انسان حلوائیت کا دشمن من جاتا ہے مولا یہ کونسا گناہ ہے فرما یہ گناہ لقمہ حرام کا گناہ ہے اگر حرام کا لقمہ کسی کے پیٹ میں جائے فرما اس گناہ کی نجاست اتنی بڑی ہے کیونکہ اللہ نے کچھ گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے اگر وہ گناہ کسی کے وجود میں آ جائے تو فرما اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی چالیس دن نماز شب پڑے لیکن اس کی نماز شب قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے وجود میں لقمہ حرام ہے حرام کے لقمے سے بڑے ایک ایران کا بہت بڑا مشتہد تھا کسی بہت بڑے شیعہ سے ملنے گیا یہ شیعہ ان سے ملے ان کے سامنے سفرہ لگایا انہوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے قبلہ کے سامنے ایک فائل لائی کہ قبلہ بہت سارے مطان ہیں اوقاف کے جو لوگ زمینوں کو وقف کرتے ہیں ایک زمین ہے اگر آپ سائن کر دیں اس پر بڑا اختلاف ہے یہ ون سائیڈیڈ ہو جائے گی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی یہ سمجھ گئے یہ کھانا کھانا نہیں تھا یہ رشوت کا کھانا تھا کھانا اس لیے کھلایا تھا تاکہ فارسی میں کہتے ہیں اس تھوڑی بہت چربی بڑھائی جائے تاکہ مولانا سائن کر دیں تو انہوں نے فوراں اس سے موٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ تم میں خوف خدا نہیں ہے میں نے اتنے سال اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچایا آج تم نے رشوت کا مال میرے پیٹ میں ڈال دیا پہلے علماء سودھ کا نام سنتے تھے پہلے ربا کا نام سنتے تھے تو مومن کے پاؤں کھڑے ہو جاتے تھے رونگتے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن آج کتنی آسانی سے لوگ سودھ کھا رہے ہیں آج کتنی آسانی سے لوگ حرام کھا رہے ہیں اور ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے کیوں کیونکہ ملعت بطور کو مل الحرام جب شکم میں لقمے حرام چلا جاتا ہے معصوم فرمات اب اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا فوراً یہ مشتہد وقت اس جگہ سے نکوے ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ ہوس کے کنارے گئے اپنی انگلیوں کو اپنے موں میں اتنا مارا کہ ان کا پورا پیٹ کھالی ہو گیا مو سے آسو بے رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگارہ کبھی مجھے اپنی عبادت کی لذت سے محروم نہ کرنا یہ لقمے حرام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کھایا اس ملعون نے مجھے لقمے حرام کھلایا تھا یعنی اتنی پروہ تھی لقمے حرام کی معصوم فرمات اس لقمے سے بچنا جس کا مال پاک نہیں ہے ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے کہا خمس دو ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے کہا ایسی جوب کو اختیار کرنا ایسے پیسے کو اپنے گھر میں لانا ایسی غذا کو اپنے سفرے پہ لانا کہ جب یہ تمہارے بچے اس غذا کو کھائیں کتنے سال زندگی میں رہو گے لیکن اگر دنیا سے چلے جاؤ گے اگر حلال کا مال اپنے بچوں کو سفرے پہ نہیں رکھا کل مر جاؤ گے یہ بچے اس مال سے کیا کریں گے اگر عیاشی کریں گے اگر گناہ کریں گے نقصان کس سے ہوگا تمہیں ہوگا لیکن بچے کی تربیت ایسی کی جیسی حسین بن علی نے کہی اگر مر جاؤ گے یہ بچہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رسول خدا فرماتے ہیں کئی دن سے کئی مہینوں تک اس کا عذاب جہنم ختم ہو جاتا ہے بچے کے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے سلوات پڑے محمد وعالم محمد